آپ ہمارے پینل سے بھی سوال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے سوال کے آزاد میڈیا کی تو خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے سٹوری دکھائی جاتی ہے آج کی خبروں کی اگر ہم بات کر لیں تو نیب کے ترجمان کا مواقع بھی جیو نیوز نے پیش کیا تو اس طرح سے اس طرح کے اقدامات کیا اس سے حقائق کو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے دیکھیں آپ سے کچھ دیر پہلے جیسے ہی فردوس آنچی کے وان صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اس کے دوران ہی اور اس کے فوراں بعد ہی ہمیں میسیجز آنا شروع ہوئے کہ جیو فلان جگہ پیچھے نمبر پر چلا گیا ہے پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمارے گھر پر آنا بند ہو گیا اور پھر خبر آئی کہ پیمرا نے باقاعدہ طور پر کے بل آپریٹرز کو کہا ہے کہ جیو کو یا تو بند کر دو یا پھر پیچھے کے نمبر پر ڈال دو تو دس پندرہ منٹ پہلے پھر دوس آنچی کے وان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو نیپ کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے میر شکیلو رحمان صاحب کے خلاف اسے آپ حکومت سے نہ جوڑیں حالانکہ ماضی کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور اس کے دس پندرہ منٹ بعد ہی پیمرا جس کو ویسے تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے مگر ہم نے عوام کے سامنے اپنے نوٹسیز رکھے ہیں کہ کیسے ہم نیپ کے حوالے سے کوئی شو کرتے ہیں ہمارا موقف یہ بغیر پیمرا ہمیں بغاوت تک کی ہمارے خلاف فیصلے دے دیتا ہے انہوں نے فوری طور پر کیبل آپریٹرز کو چینل بند کرنے کا کہہ دیا تو یہ پیمرا تو نیپ چیرمنٹ کے کہنے پر کام نہیں کرتا پیمرا تو حکومت کے کہنے پر کام کرتا ہے حالانکہ اگر حکومت کے کہنے پر کام کرتا ہے تو اگر میر شکیلو رحمان صاحب کی گریفتاری میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کا ہاتھ نہیں ہے تو نیپ کے حوالے سے اور اس گریفتاری کو ایکسپوس کرنے کے حوالے سے اور جو معاملات دکھانے کے بعد پیمرا اچانک کیوں حرکت میں آ جاتا ہے ویسے بھی بہت عادد حوالے موجود ہیں جس کی وجہ سے بار بار نظر آتا ہے کہ نیپ نہ انڈیپینڈنٹ رہا ہے نہ پیمرا انڈیپینڈنٹ رہا ہے دونوں حکومت کے کہنے پر کام کرتے ہیں بشیر میمن صاحب جو سابق بی جی ایف آئی اے ہیں ان کے جو اندر کی حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں جو انٹرویوز چھپے اور جو معلومات چھپی ان کو کوڈ کرتے ہوئے ذرائع کے تحت کہ ان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ بہت سارے اپوزیشن کے رہنوما ہیں کہ ان کے خلاف کیسز کھولے جائے جب انہوں نے منع کیا تو انہیں نیپ کا حوالہ دیا گیا کہ ہم نیپ کو کہتے ہیں تو فوراں گریفتاری ہو جاتی ہے فوراں کاروائی ہو جاتی ہے شاہد کا کارنباسی صاحب گریفتار ہوئے تو وزیراعظم نے امریکہ میں جا کے کہا کہ یہ بہت بولتا تھا ہم نے اس کو گریفتار کر لیا ہے جب رہا ہو گئے تو پھر فاصلہ اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں جی نیپ تو بڑا انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے متعدد کاروائیہ موجود ہیں آپ ایک ایک کر کے کیس اٹھا لیجئے ایلین جی کا کیس شاہد کا کارنباسی صاحب گریفتار مفتہ اسماعیل صاحب گریفتار نارو وال سپورٹس کامپلیس کیس انکوائری کی سٹیج پر احسن اقبال صاحب گریفتار چودری شگر ملس کیس مریم نواز صاحب گریفتار نواز شریف صاحب گریفتار شہباش شریف صاحب آشانہ میں گریفتار جو بروکریٹس ان کے ساتھ اسوسی ایٹڈ ہیں فواد حسن فواد گریفتار یہ سارے گریفتار ہو جاتے ہیں آہد چیما گریفتار پھر آپ دوسری طرف یہ کیسز دیکھئے ہیلیکاپٹر کیس وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے خبر پختون خان تک گریفتار یا کوئی معاملہ نہیں ہوا کسی وزیر کو آج تک نہیں گریفتار کیا گیا پشاور بی آرٹی کیس کوئی تحریک انصاف سے گریفتار نہیں ہوا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں حکومت کے خلاف کاروائی ہوئی ہو اور حکومت اور جو ایک آدھ اگر ہوئی بھی ہے تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی وقت ایسا آتا ہے اور اس وقت نیب کاروائی کرتا ہے کہ جب فلاں رکن جو ہے وہ حکومتی کی پالیسی سے نہیں اگری کر رہا ہوتا ہے یا اس کے حوالے سے بڑی اہم خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو نیب کا تو مکمل طور پر ٹریک ریکرڈ ہے اور اب 20 منٹ پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ میر شکیلو رحمان کی گریفتاری کو حکومت سے نہ جوڑیں شیخ رشید احمد صاحب کہہ چکے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہ وزیر آدم عمران خان قطعی طور پر خوش نہیں ہے جس طرح سے جیو کوریج کر رہا ہے اب وزیر آدم عمران صاحب کس سے خوش نہیں ہے وزیر آدم عمران خان اس بات سے خوش نہیں ہے کہ وہ بولیں کہ مافیا جو ہیں انہوں نے مہگائی کر دی ہے اور جیو یہ دکھا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ چینی کے مافیا نے مہگائی کر دی ہے چینی کی سب سے بڑی پیداوار تو جاگر ترین صاحب کرتے ہیں چالیس فیصد لوگ جو کہ اس وقت پروڈکشن میں حصہ رکھتے ہیں چینی کا وہ تو آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان سے کیا پوچھیں گے جب مافیا کے حوالے سے جیو یہ آواز اٹھائے کہ کیا آپ نے آج تک کیلکولیٹ کیا ہے کہ جاگر ترین صاحب نے کتنا سٹاک ہے کتنا بیچا خسرو بختیار صاحب کا کتنا سٹاک ہے کتنا بیچا اگر دنیوز میں یہ خبر آئے کہ خاموشی سے خسرو بختیار صاحب کی جو انکوائری ہے نیب ملتان سے نیب لاہور میں ٹرانسفر کر دی ہے جیو سوال اٹھائے تو کیا اس سے نراز ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب اگر سوال اٹھائے جائے کہ ظلفی بخاری صاحب کی انکوائری بغیر گرفتار کیے اپوزیشن اینوماو کی طرح کیوں مند ہو جاتی ہے اس پر نراز ہو جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب اگر جیو پر آواز اٹھائی جائے کہ آٹے کا بہران اس طریقے سے آیا کہ پہلے آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی دی پھر ایکسپورٹ کو بند کر دیا اس کے باوجود ایکسپورٹ ہوتی رہی اس پر نراز ہو جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کس بات پر نراز ہو جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب پھر چیرمن نیب کس بات پر نراز ہو جاتے ہیں یہ آواز اٹھاتا ہے کہ بھائی آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس کی ویعہ سے اپوزیشن انظام لگا رہی ہے کہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور آپ اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کی پوری کی پوری فیرس موجود ہے کہ حکومت کو آپ ہاتھ نہیں لگا رہے اپوزیشن کو آپ بار بار گریفتار کر رہے ہیں اس پر چیرمن نیب ناراض ہو جاتے ہیں پھر یہ جب میر شکیلو رحمان صاحب اس ساری ناراضی کے بعد گریفتار ہوتے ہیں تو آج ہمیں فردو ساشی کے وان صاحبہ بتاتی ہیں کہ آپ اسے حکومت سے کیوں جوڑ رہے ہیں نیب تو ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے جب شاہیت کانباسی صاحب گریفتار ہوئے تھے جب نہیں تھا نیب انڈپینڈنٹ اس وقت وزیر آدم اونرشپ کیسے لے رہے تھے اور اگر انڈپینڈنٹ ادارہ ہے تو نیب کی گریفتاری کو ایکسپورٹ کرنے کے دس منٹ بعد آپ کی پریس کانفرنس کے پیمرا جو کہ ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے مگر وہ حکومت کے حکامات کے تحت کیسے کے بل اپنیٹرز کو کہتا ہے کہ جیو بند کر دو یا جیو پیچھے کے نمبر پر پہنچا دو بہت سارے علاقوں میں جیو اس وقت پیچھے کے نمبر پر ہے یا پھر جیو بند ہو گیا ہے بہت سارے لوگ اس کو آن لائن دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت کوئی ایک کسر نہیں چھوڑی حکومت نے یہ تاثر دینے کی کہ وہ جیو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ صحافت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کو صحافت نہ کہیں اس کو ایک انڈیویجول ایکٹ کہیں